شریع تصوف چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہ مرید بننا ہے نا پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقت نے گل کھلائے تو میں دونوں دس دیما جو بھی ختم نبوت کی قاس کے خلاف اس طریقے سے آواز بلند کرے گا چشتی دجال کا ماننے والا یا تھانوی دجال کا ماننے والا یا غلام آمد قادیانی دجال کا ماننے والا میں نے اُس کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا اگول ہے کہ پچھے تک سارے پونڈ کے رکھ دیڑے لیں تو وہ میرا جیلوم والا محبوب بہت زیادہ موتاعت ہو جائے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقع دیجئے ہمارے جی ٹی وی کے جو اینکر ہیں جو آج کل رمضان نشریات لے کے چل رہے ہیں ان کی جانب سے میرا نام لے کر اوپنلی مجھے چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ میں جرت ہے تو آپ پروگرام میں آ کر دفاع کریں تو بالکل میں بغیر کسی تردد کے تیار ہوں اللہ کے فضل سے خدم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی فورم پر بات کرنے کے لئے آپ لوگ جسے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے چیمپین ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا اور کفریات پر مبنی جو اقائد ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے میں جن کو یہ لوگ خود پرنٹ کر رہے ہیں اور چیستی رسول اللہ کے حق میں ان لوگوں نے مناظرے لڑے میں جو ویڈیوز موجود ہیں جو ابھی کوئی ہے تیاری کریں اور سامنے آجیں انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لئے تیار ہوں بلکل مجھے کوئی ایک لمحے کا بھی توقف نہیں ہے تو میں نے کہا میں تیار ہوں آپ اپنے ٹیم کو یہاں جیل مک ایڈوی بھیجیں جس وقت چاہیے وہ میرے ساتھ ریپورٹنگ کر سکتے ہیں میں تیار ہوں اور دوسری طرف جو بھی پیٹھنا چاہتا ہے زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لیں آئیں اور اگر فوج شدگان میں سے کوئی روحانی طور پر ماہ آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان کو سہانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لئے تو آجیں بلکل میں تیار ہوں اللہ کے شکر ہے تو اب چونکہ مرزا مہدری جیل می صاحب نے خود اعلان کی ہے کہ وہ میرے ساتھ مباسہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو میں اس سلسلے میں اپنی دستیابی کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ میں کم از کم ذاتی طور پر مرزا صاحب کے اعلان سے بہت مجھے خوشی ہوئی ہے اور اب ہم انتظار کریں گے کہ کب مرزا مہدری جیل می صاحب وہ کراچی تشریف لاتے ہیں اور ہمارا آپس میں ون ٹو ون انشاءاللہ جو ہمارے مابین نظام مسائل ہیں اور بالخصوص انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ مرزا محمد علی جیل می صاحب کے معتقدات و نظریات کی قرآن و سنت کے خلاف ہیں یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی بات کریں سامنے بے کے بھئی میرے سامنے بیٹھائیں نال تو کوئی آیت اور حدیث یاد آجا نہیں ہے جیلی تو آڑے بزرگانوں میں نہیں ہم دی میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں میں تو ایک ایک چیز سکرین میں دکھا دی سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو میں ایک سے بات کروں گا تم کہا یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں دوسرے سے بات کروں گا اس سے تو مناظرے کا فن نہیں آتا بڑا لانچ کرو اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ ان کی خواہش کے اوپر میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھے لگایا میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں علمی دلائل رکھوں گا آپ بھی عوام کی دالت میں علمی دلائل رکھوں گا لیکن میرے سٹوڈنٹس کا موں بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان وصف سے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے گا اوہ تو سی بیٹھو تو اڈے نہ لیجئے بیٹھ سکتے مہندے چھاڑ دیو تو اڈے تجربے نہیں ہوئے